ڈسکرائب نیکسٹ ورڈ ہے ڈسکرائب جس کا مطلب ہے بیان کرنا وضاحت کرنا اب ایرابک میں آپ اس کو تین طریقوں سے بول سکتے ہیں پہلا لفظ ہے تفسیر تفسیر اس کا مطلب بھی ہوتا ہے بیان کرنا یا وضاحت کرنا دوسرا لفظ ہے تبجین اس کا مطلب بھی سیم ہوتا ہے بیان کرنا وضاحت کرنا and third word is تصریح تصریح اس کا مطلب بھی ہوتا ہے بیان کرنا وضاحت کرنا یعنی کہ آپ اس ایک لفظ کو ڈسکرائب یعنی کہ بیان کرنا یا وضاحت کرنا کو آپ ایرابک میں آپ تین طریقوں سے ادا کر سکتے ہیں پہلا لفظ ہے تفسیر دوسرا ہے تبجین تیسرا ہے تصریح دوستو آپ سب کو میں اپنے اس چینل پر بہت زیادہ خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب کی خیریت کی امید کے ساتھ ہم اس لیسن کو شروع کرتے ہیں یہ لیسن ہمارا ہے میں صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے آپ کو ریمائنڈ کروانے کے لیے ایک بار میں ریپیٹ کر دوں کہ ہماری یہ سیریز کا پارٹ نمبر ٹونٹی سکس ہے اس کے پہلے ٹونٹی فائی پارٹس ہم پہلے کر چکے ہیں اور یہ سیریز ایسی سیریز ہے کہ اس میں آپ کو ہم سکھانے والی ہیں ایرابک وکیب کے بہت سے الفاظ ایسے الفاظ جن کے بنا آپ سپوکن ایرابک میں کنٹریبوٹ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ لازمی بات ہے ظاہر سے بات ہے آپ کو الفاظ کی ایرابک آتی ہوگی آپ تب ہی ان الفاظ کو ادا کر سکیں گے ان کو گرامر کے ساتھ ادا کرنا وہ تو بات کی بات ہے آپ کو ایرابک ہی جب نہیں آتی ہوگی تو آپ بولنے کی کوشش بھی نہیں کر پائیں گے اس لئے ہم اس مشن کو لے کر ہم نے یہ سیریز سٹارٹ کی تھی کہ ہم آپ کو ایرابک وکیب کا ایک ان فائنائٹ آپ کو زخیرہ دے دیں آپ کے لئے کتنے بھی الفاظوں کتنے بھی الفاظوں وہ کم ہیں کیونکہ سپوکن ایرابک ہر قسم کی ہماری جو ڈیلی روٹین کی جو فیلڈ ہے اس کو کور کرتے ہیں اور ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ ہر فیلڈ کے ریلیٹڈ آپ کو وکیب دی جائے تاکہ آپ ہر فیلڈ میں ہی کچھ نہ کچھ حصہ اپنا ڈال سکیں سپیکنگ میں تو پارٹ نمو ٹونٹے سکس ہم شروع کرتے ہیں لیسن کا اس سے پہلے کہ ہم لیسن پہنچے لیں آپ اگر ہماری ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی لازمی پرس کھیجے گا مزید یہ کہ آپ اگر ایرابک بولچال کا کورس کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ ایرابک سپیکنگ کورس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس دیئے کے نمبر پر ہمارے ساتھ کانٹیک کر سکتے ہیں ہم ون ٹو ون پرسنل کلاسز بھی دیتے ہیں بچوں کو بھی بڑوں کو بھی اور ہمارے پاس ایسا کورس ہے جس کی مدد سے آپ بالکل بنیاد سے زیرو سے ایرابک سیکھ کر بولچال کے قابل ہو سکتے ہیں اب شروع کرتے ہیں ہم لیسن پہلا لفظ ہمارے پاس آج کے اس لیسن کا ہے ہیر اردو میں کہیں گے بال جبکہ عربی اس لفظ کی ہے شعر شعر ہیر شعر شعر بال لیفٹ فرے باکس میں اس کی رومن ایرابک ہم نے لکھی ہے تاکہ ایسے لوگ جو ایرابک رسم الخط سے واقف نہیں ہیں یا ان کو مشکل پیش آتی ہے پرنوس کرنے میں پڑھنے میں وہ اس رومن ایرابک کی مدد سے تمام الفاظ کو ادا بھی کر سکیں تو ہیر ہمارے پاس پہلا لفظ ہے اردو میں کہتے ہیں بال جبکہ عربی میں ہم اسے کہتے ہیں شعر ڈسکرائب نیکسٹ ورڈ ہے ڈسکرائب جس کا مطلب ہے بیان کرنا وضاحت کرنا ٹھیک ہے اب ایرابک میں آپ اس کو تین طریقوں سے بول سکتے ہیں پہلا لفظ ہے تفسیر تفسیر اس کا مطلب بھی ہوتا ہے بیان کرنا یا وضاحت کرنا دوسرا لفظ ہے تبیین تبیین اس کا مطلب بھی سیم ہوتا ہے بیان کرنا وضاحت کرنا اور تھرڈ ورڈ is تصریح تصریح اس کا مطلب بھی ہوتا ہے بیان کرنا وضاحت کرنا یعنی کہ آپ اس ایک لفظ کو ڈسکرائب یعنی کہ بیان کرنا یا وضاحت کرنا کو اب ایرابک میں آپ تین طریقوں سے ادا کر سکتے ہیں پہلا لفظ ہے تفسیر دوسرا ہے تبیین تیسرا ہے تصریح اس کو ہم ایرابک میں کہتے ہیں قابخون قابخون یا پھر قابخ کک یعنی کہ پکانا قابخ فلور یعنی کہ فرش فلور کو ہم یہاں پر فرش کے معنی میں استعمال کرتے ہیں اور اس کے ایرابک میں آپ اس کو دو طریقوں سے بول سکتے ہیں پہلا طریقہ ہے فرش 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 دوسرا ہے مفروش مفروش یا فرش فلور یعنی کہ فرش کو ہم کہتے ہیں فرش یا پھر مفروش then we have برن یعنی کہ جلانا ایرابک میں کہتے ہیں حرق حرق برن یعنی کہ جلانا حرق حرق ہل ہمارے پاس اگلا لفظ ہے اردو میں آپ اسے کہہ سکتے ہیں پہاڑی یا پھر پہاڑ اور جبل جبل یہ ہوتا ہے پہاڑ کے معنی میں استعمال کرنا ہو آپ نے جب تو ایرابک میں کہیں گے جبل یا اگر آپ نے پہاڑی یا اس کو ٹیلے کے معنی میں استعمال کرنا ہے تو آپ کہیں گے تل تل تو مطلب کیا ہوا ہل یعنی کہ پہاڑ یا پہاڑی آپ اس کو ایرابک میں پہاڑ کے معنی میں استعمال کرنا ہو تو آپ کہیں گے جبل اور پہاڑی یعنی کہ ٹیلے کے معنی میں استعمال کرنا ہو تو آپ کہیں گے تل سیف محفوظ ٹھیک ہے سیف کا مطلب ہوتا ہے محفوظ اور ایرابک میں آپ اسے کہہ سکتے ہیں آمین آمین یا پھر سالم آمین یا پھر سالم آمین یا پھر سالم ٹھیک ہے سیف یعنی کہ محفوظ آمین یا پھر سالم کیٹ نیکسٹ we have کیٹ یعنی کہ بلی ایرابک میں اس کے دو لفظ ہیں پہلا ہے قطن قطن دوسرا ہے ہرہ ہرہ کیٹ یعنی کہ بلی پہلا ہے قط اور دوسرا ہے ہرہ سینچری یعنی کہ صدی ٹھیک ہے اب یہ سینچری صدی کے معنی میں استعمال ہوئی اور ایرابک میں ہم اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں قرن سینچری یعنی کہ قرن قرن قانون ایرابک کے بات کریں تو اس کے لیے ہم دو تین لفظ استعمال کر سکتے ہیں قانون یا پھر ضابط یا پھر قاعدہ قانون یا پھر ضابط یا پھر قاعدہ یہ تینوں الفاظ لفظ قانون یعنی کے لاغ کے لیے سوٹیبل ہیں قانون یا پھر ضابط یا پھر قاعدہ بٹ بٹ کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا ایرابک میں کہتے ہیں قلیل قلیل بٹ یعنی کہ قلیل قلیل کوسٹ نیکسٹ ہمارے پاسورڈ ہے کوسٹ یعنی کہ ساحل آپ اس کو دو طریقوں سے کہہ سکتے ہیں ساحل ساحل یا پھر شاہدق شاہدق ساحل یا پھر شاہدق مطلب کیا ہے کوسٹ یعنی کہ ساحل فریز یعنی کہ عبارت فریز کا مطلب ہوتا ہے عبارت اور ایرابک میں ہم کہتے ہیں اسے عبارہ عبارہ فریز یعنی کہ عبارہ سائلنس ہمارے پاس اگلا لفظ ہے اردو میں کہتے ہیں خاموشی اور ایرابک میں ہم اسے کہتے ہیں سمت سمت یا پھر سکوت سمت یا پھر سکوت سمت مطلب خاموشی یا سائلنس اور سکوت مطلب خاموشی یا سائلنس طال مطلب لمبا طال یا لمبا قویل ایرابک میں اسے کہتے ہیں طوویل طال قویل سینڈ مطلب ریت سینڈ مطلب ریت ایرابک میں کہتے ہیں رومل رومل سینڈ رومل سینڈ رومل ٹیمپریچر یعنی کہ درجائے حرارت ٹیمپریچر یعنی کہ درجائے حرارت ایرابک میں کہتے ہیں دراجت الحرارہ ٹھیک ہے ٹیمپریچر دراجت الحرارہ فنگر یعنی کہ انگلی ایرابک میں کہتے ہیں اس بار اس بار فنگر یعنی کہ انگلی اس بار اس بار انڈسٹری یعنی کہ سنت انڈسٹری کو ہم کہتے ہیں اردو میں سنت اور ایرابک میں اس کے لئے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں سوناعہ 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 انڈسٹری یعنی کہ سوناعہ نیکسٹھوی ہی ہے ویلیو یعنی کہ قیمت قیمہ ایک تو لفظ استعمال کرتے ہیں قیمہ اور دوسرا ہے ثامن قیمہ یا پھر ثامن ویلیو یعنی کہ قیمت ایرابک میں قیمہ یا پھر ثامن فائٹ یعنی کہ لڑائی ایرابک میں کہتے ہیں مجادلہ مجادلہ یا پھر مخاصومہ مخاصومہ لڑائی یعنی کہ مجادلہ یا پھر مخاصومہ لائی مطلب جھوٹ ایرابک میں کہتے ہیں کذب لائی کذب جھوٹ بیٹ مطلب مارنا بیٹ مطلب مارنا ورب بیٹ کو ہم کہتے ہیں ورب بیٹ ورب ورب نیچرل یعنی کہ قدرتی اس کو ہم کہتے ہیں فبیعج فبیعج نیچرل یعنی کہ قدرتی فبیعج فبیعج لاسٹ ہمارے پاس لفظ ہے اس لیسن کا ویو یعنی کہ منظر ایرابک میں کہتے ہیں مشہد 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 یعنی کہ منظر ویو منظر مشہد اس لفظ کے ساتھ ہم آج کے اس لیسن کا اختتام کرتے ہیں I really hope so کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو اگر ایسا ہے تو اس کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارا چینل جاتے جاتے سبسکرائب لازمی کرتے جائیں ملتے ہیں آپ سے اگری ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ